بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال اتوام دیکھنے والوں کے سب اپنے گھروں میں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آمین سلما آمین آج ہم بنا رہے ہیں بریانی مسالہ اور ایسا بریانی کا مسالہ کہ آپ یقین کریں جب بنائیں گے نا بریانی گھر میں تو بس گھر والوں نے کہنا ہے کہ کس ہوں چھوپکے پیکٹ مسالہ مگائیں کہاں گے نہیں بھئی آپ ہی مسالہ بنایا ہے آپ ہی خود دی تخلیق کیتی ہے نا دس نا پنجابیدہ کیچنے دسیاں تو اپنی جن نا کی کہتے ہیں شابشی تسیلی لانا ایک کھانے کا چمچ ہم نے سفیل زیرا لیا ہے ایک چائے کا چمچ ہم نے سکا دنیا یہ پھیلاو میں لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ یہ ایک چائے کا چمچ سکا دنیا ہے اور آرٹھ سبزی لائچی ٹکڑا جائفل کا اور تھوڑی سی جاویتری اگر جاویتری کو ہم پیس ہیں گے ایک بڑی لائچی تین بادین کے پھول تی سپون کے قریب کالی مرچ یہ تمام چیزیں پیسنے میں جائیں گی تو پیسنے کے بعد جو چیزیں میں بتاؤں گی اور یہ مسالہ آپ بنا کے مہینہ ڈیرڈ دو بھی اس سے پہلے بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں جب آپ نے استعمال کرنا ہے آپ اپنے گھر کا پیکٹ مسالہ نکالیں خراب نہیں ہوگا کیونکہ آپ پیکٹ مسالہ بزار سے لے کر آتے ہیں لیکن آپ نے صحیح طرح سے پیک کر کر رکھنا ہے ایر ٹائٹ جار میں تو یہ مسالہ بن رہا ہے ایک کلو چاول کے ساب سے ٹھیک ہے اب آپ نے لینی ہے چکن یا مٹن یا بیف یہ تمام میں ہی بریانی مسالہ جائے گا تو میں میں اس کو پیس کر لے کر آتی ہوں یہ دیکھیں بریانی مسالہ ہم نے پیس لیا ہے باقی چیزیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں اب اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون کے قریب پسا ہوا لیسن یعنی کہ لیسن پاودر آدھرہ پاودر آدھرہ پاودر مجھے کہنے میں کیا جیب سا لگ رہا ہے لیزن پاؤڈر وہ تو یہ ہی پاؤڈر ہے پیسا ہوا یہ اچھا ہاف ٹیسپون کے قریب حلدی ون ٹیسپون کے قریب نمک نمک آپ اپنے حساب سے جب بنائیں گے بریانی تو اس وقت چک کر لیجے گا نمک کم ہوگا تو ڈال لیجے گا ون ٹیبل سپون ڈال میرچ پسی ہوئی اور یہ ون فور ٹیسپون ٹاٹری آپ کے مسالے کو خراب نہیں ہونے دے گی یہی چیز آپ کے مسالے کو محفوظ کرے گی تین ہم نے لونگ ڈالنی ہے یہ آپ نے ثابت رکھنا ٹھیک ہے اور دس سے بارہ ہم نے کالی مر ثابت رکھنی ہے اور تین تیز پتہ یہ بھی ثابت رکھنا اور چھے ہم نے کیا کہتے ہیں آلو بخارا لیا اس کو میں نے ایک دو پانی دھو کے نا مطلب بھگونا نہیں دھو کے نا اسی طرح نچوڑ کے اس کو میں نے پھیلا کے رکھ لیا یہ سوک گیا ٹھیک ہے تو کیس میں مٹی لگی ہو ہوتی ہے یہ اور چند کترے کیورا 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 ہاں یہ چاہیے مجھے اور اسی طرح بریانی اسسس بریانی اسسس کے بھی چند کترے ڈال دیں اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تب بھی بن جائے گی لیکن کیونکہ یہ ڈلتی ہیں چیزیں پیکٹ مسالوں میں یہ چیزیں ڈلتی ہیں اسی سے بریانیوں کے ذائقہ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے مسالوں میں وہ ذائقہ نہیں ہے جو ان لوگوں کے مسالوں میں وہ اسی لئے ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ دیکھیں بریانی مسالہ ہم نے بنا دیا ہے گھر میں اور بنایا بھی ہم نے ایک کلو چاول کے لئے ٹھیک ہے ایک منہ ٹھیک ہے کچھ چیزیں ثابوت ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پیکٹ میں سے نکلتا ہے بریانی مسالے کے پیکٹ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں اور تے چلال ہے بائک اور اور ادھی وہ کارو ریس تے ہیں تو اصل میں میں باہر روڈ کی طرف جو کھڑکی ہے وہ کھول کے میں ریسپی بنا رہی ہوں ٹھیک ہے واہ بائی واہ کیا آپ بریانی مسالہ بنائیں ٹھیک ہے ان ازمہ میں بنا سکتے ہیں بریانی ہرا ازمہ پیکٹ تیار کریں میں ہونی سیمیوں بنائیں یعنی میں تھاگ دی ہی ہیں اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ بریانی مسالہ بنانے کا طریقہ کیسا لگا اور بس آج سے یہ بنائیں اور بزار کے پیکٹ بھول جائیں گھر میں سستہ بھی بڑھتا ہے اور مزیقہ بھی اور مسالے بھی آپ کو پتہ چن چن کے ہم نے رکھے ہوتے گھر میں تو ٹرائی کر کے مجھے ضرور بتائیے گا پھر ہمیں زویاں دیکھ لیجئے گا اللہ پیس